سپریم کورٹ تاکہ it is an agrarious violation of rule of law کس نے توڑا پھر مسجد پر ہم پوچھنا چاہتے ہیں جب 6 ڈسمبر 1992 کو مسجد شہید ہوئی تھی اس وقت میں نے اپنے آپ کو ایک حلپلس محسوس کیا میں نے اپنے آپ کو اپنے لیے ایک ہمیلیشن سمجھا کہ میں اپنی ایک شرم محسوس ہوئی کہ میں اپنی مسجد کو بچا نہیں سکتا رہا ہوں اور آج آپ ایسا پیسلا دیتے ہیں تو یہ میرے لیے بحیثیت ایک بھارت کے مسلمان کے لیے جو میں 6 ڈسمبر 1992 کو جو مجھے ایک ہمیلیشن اور بیبسی جو میں محسوس کیا تھا آج میں وہی محسوس کر رہا ہوں انصاف نہیں ہوا اس مسئلے میں انصاف نہیں ہوا اس مسئلے میں جن لوگوں کے اشارے پر جن لوگوں کی موجود کی میں جن کے تقاریر کے جملوں پر یہ وائلنس تشدد ہوا کرمنل ایکڈز کو سپریم کورٹ نے کہا آج وہ پورے کے پورے بری ہو گئے اڈوانی کو مرلی منوردوشی کو امہ بھارتی کو بال تھاکرے کو راجیب گاندی کو شہرت کیسے ملی پولیٹکس میں بھارت میں اسی وجہ سے ملی نا ان کو پولیٹکس میں اگر شہرت ملی ستہ ملی کیسے ملی اسی وجہ سے تو ملی کہ آپ نے ہماری مسجد کے تعلے کھلوائے مورتیاں رکھی اور ہماری مسجد کو شہید کیا آپ نے بھئی آپ نے مجھے ختم کر کے میری بربادی کے اوپر آپ نے اپنا سیاسی محل تعمیر کیا اور آج آپ کو کلینچٹ دیا جا رہا ہے اڈوانی کی رتیاترہ جہاں کہیں بھی بھارت میں گئی وہاں پر خون ریزی ہوئی معصوم لوگوں کا ختل ہوا جائدادیں جلائی گئیں کاندان اجڑ گئے برباد ہوئے اور آج یہ فیصلہ آتا ہے سی بی آئی کورٹ کا جس میں کہتے ہیں کہ وہ سپونٹینیس نہیں تھا تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ کتنے دن کتنے مہینے لگیں گے پرپیریشن کے لیے تاکہ وہ سپونٹینیس نہ ہو آپ بتائیے نا کتنے دن کتنے مہینے لگیں گے سپونٹینیس نہ ہو کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ اوما بھارتی نے کہا تھا کہ ایک دھکا اور دو بابری مسجد توڑ دو کیا دنیا نے نہیں دیکھا کہ جب بابری مسجد شہید ہو رہی تھی تو مٹھایاں باتے جا رہے تھے اڈوانی مرلی مانور جوشی اوما بھارتی یہ سب لوگ تو مٹھائی کھا رہے تھے خوشیاں منا رہے تھے کیسا یہ فیصلے پہ آجاب آجاتی ہے آخر پیغام کیا دینا چاہ رہے آپ پیغام کیا دینا چاہ رہے پیغام یہی مل رہا ہے کہ وائلن سپیس ماس وائلن سپیس آپ اندازہ لگائیے کہ نائنٹین ففٹی سے اب تک اس مسئلے میں مسلمانوں کو انصاف نہیں ہوا اور آج یہ فیصلہ آتا ہے اٹھاویس سال کے بعد ہم آج بھی کہہ رہے ہیں اگر یہ مسجد نہیں شہید ہوتی تو کیا نومبر کا سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا تھا ساری دنیا نے دیکھا کہ جو لوگ مسام میں کھڑے ہو کر سپیچز دے رہے تھے لوگوں کو افسا رہے تھے ان کی موجودگی میں کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ سی بی آئی کی چار شیٹ میں ایک وٹنس نے کہا کہ کلیان سنگھ اس وقت کے چیف منسٹر نے کہا کہ روک کنسٹرکشن پر ہے ڈسٹرکشن پر نہیں ہے وہ بھی آپ نہیں مانیں گے اس کو کہ سی بی آئی کی چار شیٹ میں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ پانچ ڈسمبر کی رات اڈوانی نے وینے کٹیار کے گھر میں سازی سچائی کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ اڈوانی نے کلیان سنگھ کو کہا کہ اس وقت تک آپ ریزائن مت کریے جب تک کہ مسجد ڈیمالیش نہیں ہو جاتی تاکہ گورنمنٹ کا ڈسمسل نہ ہو کیا بی جے پی کی سرکار اس وقت کی جا کر سپریم کورٹ کو وعدہ نہیں کیا تھا کہ ہم مسجد کو بچائیں گے یہ فیصلہ مجھے کہنا پڑے گا کہ یہ ججمنٹ سیٹسفائیز یہ ججمنٹ کا یہی ہے کس نے توڑا پھر مسجد پر ہم پوچھنا چاہتے ہیں جب چھے ڈسمبر نائنٹی نائنٹی دو کو مسجد شہید ہوئی تھی اس وقت میں نے اپنے آپ کو ایک ہلپلس محسوس کیا میں نے اپنے آپ کو اپنے لئے ایک ہیومیلیشن سمجھا کہ میں اپنی ایک شرم محسوس ہوئی کہ میں اپنی مسجد کو بچا نہیں سکت رہا ہوں اور حجہ پیسہ پیسہ دیتے ہیں تو پھر آخر اتنا سب جو انویسیگیشن ہوا کیسا کیا ہوا ایک اور بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اڈوانی کو ہائیس سیویلین اوارڈ دیا گیا بی جے پی گورنمنٹ طرف سے ایکیوز ہیں تب ہی ہم نے کہا تھا کہ دیکھو میں برس کونفنس کر کہا تھا ایک اڈوانی کو یہ ہائیس سیویلین اوارڈ دیا جا رہا ہے آج اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں اومہ بھارتی اچھا آپ ایک اور عدمی کا نام لے لیجیے ہندوستان ٹائمز میں آیا کہ بھگوان گویل کوٹ کے باہر کہہ رہا ہے کوٹ کے باہر فیصلہ دینے سے پہلے کوٹ کے باہر کہہ رہا ہے کہ ہاں میں ایڈمیٹ کرتا ہوں کہ میں نے ڈیمولیشن میں حصہ لیا آپ وہ بی جے پی میں اس وقت کا نورت انڈیا کا شف سینہ کا چیف تھا کوٹ کے باہر کہہ رہا ہے اور کوٹ میں جا کر کوٹ مری کر دیتا ہے لوگوں کو تو یہ میرے لیے بحیثیت ہے ایک بھارت کے مسلمان کے لیے جو میں چھے ڈسمبر نائنٹین نائنٹی ٹو کو جو مجھے ایک ہیومیلیشن اور بے بسی جو میں محسوس کیا تھا آج میں وہی محسوس کر رہا ہوں انصاف نہیں ہوا اس مسئلے میں انصاف نہیں ہوا اس مسئلے میں جن لوگوں کے اشارے پر جن لوگوں کی موجود کی میں جن کے تقاریر کے جملوں پر یہ وائلنس تشدد ہوا کرمنل ایکڈ اس کو سپریم کورٹ نے کہا آج وہ پورے کے پورے بری ہو گئے اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ سی بی آئی اپنی انڈیپنڈنس کو برخرار رکھنے کے لیے اپیل کرے گا یا نہیں کرے گا اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ اگر اپیل کریں گے تو کتنا ٹائم لے گے گا اپیل کی سنوائی کے لیے مگر اپیل کرنا چاہیے یہ نائنصافی پر مبنی ہے بلکل نائنصافی پر مبنی ہے اس کو کوئی بھی صحیح سوچنے والا بھارت کا شہری اس کو سوال کرے گا کہ بھئی یہ کیا انصاف ہو رہا ہے کیا یہ انصاف ہوا ہرگز انصاف نہیں ہوا ساری دنیا جانتی ہے سب جانتے ہیں کہ بی جے پی آر ایس ایس وشوہ اندو پریشت شیف سینا ان تمام کی موجودگی میں اور ساتھی ساتھ کانگریس پارٹی اس کی جڑ کانگریس پارٹی ہے ان کی حکومت میں موردیاں رکھی گئی انہی کی حکومت میں راجیب گاندی نے تالے کھلوائے شیلہ ناز کیاں انہی کی حکومت تھی کانگریس کی جب مسجد شہید ہوئی اور آج یہ فیصلہ آتا ہے اسی لیے میں مانتا ہوں کہ یہ ہماری بھارت کی عدالت کی تاریخ کا ایک کالا دن ہے نئی کوٹ دیکھئے سپریم کوٹ کا فیصلہ آخری ہوتا ہے یہ تو فیصلہ آخری نہیں نا اور کوٹ کے فیصلے کو نہیں کہ خلاف یا اس کے اس سے ڈسگری کرنا کوئی کانٹیم نہیں ہے میں تو آپ پہ تمام دلائل دے رہا ہوں وہی تو ہم پوچھ رہے ہیں وہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی کی چار شک میں آپ یہ لکھ رہے ہیں کہ کلیان سکھ نے کہا کہ روک کنسٹرکشن پر ہے ڈسٹرکشن پر نہیں ہے اوما بھارتی نے کہا کہ ایک دھکا اور دو اڈوانی کو مرلی منور جوشی کو اوما بھارتی کو بال تھاکرے کو راجیب گاندی کو شہرت کیسے ملی پولیٹکس میں بھارت میں اسی وجہ سے ملی نا ان کو پولیٹکس میں اگر شہرت ملی ستہ ملی کیسے ملی اسی وجہ سے تو ملی کہ آپ نے ہماری مسجد کے تعلے کھلوائے مرتیاں رکھی اور ہماری مسجد کو شہید کیا آپ نے اسی لیے تو آپ ہومینسٹر بن گئے اسی لیے تو آپ گنگا کی صفائی کے منسٹر بن گئے اسی لیے تو آپ ایچ آر ڈی کے منسٹر بن گئے اسی لیے تو آپ کلیان سنگھ گورنر بنے بھئی آپ نے مجھے ختم کر کے میری بربادی کے اوپر آپ نے اپنا سیاسی محل تعمیر کیا اور آج آپ کو کلین چٹ دیا جا رہا ہے آج آپ کو کلین چٹ دیا جا رہا ہے یہ افسوسناک بات ہے آگے کیا کرنے کا بچہ رہتا ہے آگے اب یہ دیکھنا ہے کہ سی بی آئی اپنی انڈیپنڈنس کو برخرار رکھنے کے لیے اپیل کرے گی یا نہیں کرے گی اور اگر سی بی آئی نہیں کرتی تو میں مسلم پرسنل لاؤ بورٹ کے ذمہ داروں سے اپیل کروں گا کہ وہ اس کے خلاف اپیل کرے گا فیصلہ آتا ہے اور لاؤ منسٹر اڈوانی کے گھر کو پہنچ جاتے ہیں آپ بتائیے کیا پیغام دے رہے ہیں آپ ان لوگوں کو جو بھارت کی خوبصورتی کو مانتے ہیں انصاف کو مانتے ہیں کیا پیغام دے رہے ہیں ان میڈیا کے لوگوں کو جنہوں نے اپنی جانوں کو خطرے میں دال کر کوٹ میں جا کر بیان دیا ان پولیس کے حدداروں پر جو اڈوانی کے سیکیورٹی میں تھے انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تمام پری پلانڈ تھا کیا پیغام دے رہے ہیں